ہیلتھ پینسٹری کی طرف سے یہ ادوائز جاری ہے کہ جو لوگ ہیں وہ لوگوں سے ہاتھ ملانا کم کریں بلکہ ہاتھ نہ ملائیں تو بہتر ہے اور اگر خانسی آئے تو اپنی آستین میں اس طریقے سے خانسیں یا چھیک آئیتوں بھی اس طریقے سے چھیک ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو ہوا میں جو کترے تھوکے اور ناک کے جو آپ کے قریب لوگ ہیں ان کو نہ لگے اور آپ کے جراسیم جو ہیں آپ کی جو وائرس ہے وہ دوسرے لوگوں کو نہ لگے تو یہ ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سب یہ اسی طریقے سے کریں کیونکہ انہیں پتا نہیں ہے کہ انہیں کیا جراسیم ہے کیا وائرس لگا ہوا ہے جو سپیشلی ہم کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو تو بلکل احتیاط کرنی چاہیے جو ایران سے یا چائنہ سے جہاں کانٹیک کیسز آئے ہیں آمد ہوئی ہے جن کی کیسز کی اور جو وہاں سے ٹریبل کر کے آئے ہیں یا مسافرت کر کے آئے ہیں واپس پاکستان ان سے ہم یہی التجاہ کرتے ہیں کہ وہ گھر میں رہیں اور لوگوں سے کم ملیں چودہ دن کم سے کم آنے کے بعد چودہ دن جو ہے وہ اپنے گھر میں رہیں اور لوگوں سے کم ملیں اور لوگوں سے جو ہے ہاتھ نہ ملائیں اگر اچھی اپنے جو گھر والے ہیں ان سے ہاتھ نہ ملائیں اور تولیہ اپنا لگ رکھیں سابون اور پانی کا کسرت سے استعمال کریں ہاتھ دونے کے لیے جب سے آپ نے ٹریبل کیا ہے یا آپ نے مسافرت کی ہے ایران یا چائنہ یا دیگر ممالک جہاں یہ پھیلا ہوا ہے کورونا وائرس نوول کورونا وائرس اس کے چودہ دن کے دوران اگر سمٹمز ریویلپ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ مرض لاحق ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا سیمپل جو ہے وہ دیں ہمیں اگر اطلاع کرتے ہیں ہمارے کانٹیک نمبر پہ تو وہاں ہم اپنی ٹیم بھیجیں گے وہ آپ کا سیمپل لے کے اور آپ کو مطلع کر دے گی کہ یہ آپ کا سپیسمنٹ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ ایس سچ نہیں ہے بخار کے لیے بینیڈال پانی وزید پیئیں زیادہ پیئیں تو بہتر ہے اور خانسی کے لیے اور آپ خانسی کا شربت لے پی سکتے ہیں